موسیقی اس ریبورٹ میں دو نومبر کو اٹھاون سال کے ہو گئے کنگ خان صبح سے ہی شاروخ خان کے فینز الگ الگ پردیشوں شہروں اور دیشوں سے آ کر منت کے سامنے آجمو دھمکیوں کے چلتے شاروخ کو وائی سیکیورٹی ملی ہے اس لئے منت کے آسپاس کڑی سرکشہ ہے اور زیادہ تر فینز کو ایک دیوار کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے لیکن پولیس کے کڑے سرکشہ انتظام اور بیریکیڈز ان فینز کی دیوانگی روپ پانے میں ناکام رہے پولیس کی لاتھیوں سے بھی ان کے حوصلے کم نہیں ہوئے ایسیہ ایпی بڑھڈے موسیقی موسیقی شارک کے فینس کی اس بھیڑ میں بزرگ بچے جوان اور مہلائیں سب ہی تھے ان کا ایک دوسرے سے نا رشتہ نا جان پہچان پر الگ الگ شہروں سے آئے ان لوگوں کو صرف ایک نام نے ایک رشتے میں بان دیا ہے اور وہ نام ہے شارک اور رشتہ ہے ان کے لیے دیوان کی کا یہ نظر آ رہے ہیں آپ شارک کی فین ہیں جی بہت بڑی اچھا تو آپ مجھے بتا ہی کہاں سے آئی ہیں میں دلی سے آئی ہوں دلی سے آئی ہیں اور اسپیشلی شارک خان کے جنم دن کے لیے آئی ہیں جی جی آپ دلی سے کب آئی ہیں اور یہاں پہ کب تک رہنے والی ہیں سر میں کل شام کو آئی ہوں اور کل ہم نے رات کو دیکھا بھی تھا شارک خان کو وش بھی کیا اور آج جب تک ہم ان کے درشن نہیں کر لیتے ہم نے واپس نہیں جائیں گے فینز کی اس بھیڑ میں جہاں انہیں شارک خان کی ایک جھلک کا انتظار تھا وہیں کچھ لوگوں کو جیب ساف کرنے کا موقع کا انتظار یہاں بھیڑ میں ایک نومبر کو قریب چوتیس لوگوں نے ان کے فون چوڑی ہو جانے کی ریکورٹ رکھوائی یہاں تک کی جاپان سے آئی پترکاروں کی ٹیم کو بھی اپنے قریب پانچ فون سے ہاتھ دھونا پڑا کچھ کڑوے انوبہوں کے باوجود لوگ منتصر چمکنے والے ستارے کی اور ٹک ٹک ہی لگائے رہے کیونکہ اس ستارے کی ایک جھلک نہ صرف ان کے دن بھر کی تھکان مٹا دیتی ہے بلکہ انہیں زندگی بھر کا سکون دے جاتی ہے ممبئی سے پرشان ششوڑیا انڈی ٹیوی انڈیا کے لیے شارک خان کی فینز کی بھیڑ میں الگ الگ طرح کے لوگ تھے کچھ بچے تھے بڑے تھے بزرگ تھے گودی کے بچے تھے لیکن ہم نے جس پریوار سے بات کی ان میں ایک بزرگ تھے ایک سو دس سال کے جو شارک کی جھلک پانے کے لیے ہیں آئے ہم نے ان سے کی بات چیت دیکھئے کیا کہا انہوں نے دو نومبر یعنی کی شارک خان کا جنب دن اور یہ بہت خاص رہا کیونکہ آج منت کے بہار بہت ساری بھیڑ بہت سار ان کے فینز یہاں پر آئے ہوئے تھے الگ الگ جگہ سے پورے دیش سے اور دیش کے بہار سے بھی ایسے ہی کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں ایک پریوار حاجی رسول احمد صاحب اور ان کا پریوار ہے رسول احمد صاحب جو ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی بزرگ ہیں کافی چلنے میں بھی ان کو مشکل ہو رہی تھی لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ اپنے موہ سے بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے دوبارہ بولیے 110 110 سال 110 سال ان کی عمر ہے اور آپ جو ہے یہاں پہ اپنی پتنی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو میرے خال میں چوٹ بھی لگی ہاں چوٹ لگی گیر گئے دھنگ لائے نیچے دو بجے سے بیٹھیں ہیں بھیڑ کے وجہ سے گیر گئیں کتنے بجے سے آئے ہوئے ہیں دو بجے سے ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بھیڑ کے وجہ سے ان کو چوٹ بھی آگئی وہ سیڑی کے پاس گیر گئیں تو آپ لوگ کہاں پہ اتنی بھیڑ میں کس جگہ پہ آپ بیٹھیں دریا کے پاس ہے وہاں بیٹھی تک گیر گیا سب لوگ بچا آنے میں لگے تھے لیکن یہ لوگ بولنا ہی تھے بھلے لگ جائے لیکن بینہ شارک خان کے دیکھ کے نہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے شارک خان کی فلمیں دیکھی ہیں ہاں ہاں دیکھیں دیکھیں بہت خوشی ہے بابطپور سے میں لے کے آئے بابطپور سے آپ مجھے بتائیے شارک خان میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں تک آگئے ممبائی تک اور اتنی بھیڑ میں آپ یہاں کھڑے رہے ہیں ممبائی تک آگئے 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 تک آگئے ممبائی 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 تک آگئے نئی تہاں کچھ ہو جائے گا تہہی کہیں گے لے کے گئے بمبئی سار اکھان کے بڑھے پر بہتما کے کیا کر دی آپ کونسی جگہ سے آئے ہیں جانپور جیلا جانپور جیلا سے آئے ہیں ابھی یہاں کتنے دن رکھنے والے ہیں ابھی ہم لوگ دو یا تین دن رکھیں گے دو یا تین دن رکھیں گے جہاں آج کے بعد پھر فلائٹ سے ہم لوگ کی ٹکٹ ہم سنے جائیں جانپور ایئرپورٹ سے آئے ہیں تو آپ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے اس سال کونسی پکچر دیکھئے شاروک خان کی جوان جوان مووی کو دیکھئے ہم لوگوں جوان دیکھئے پتہ نہیں رہتا کہ کونسی مووی ہے کونسی نہیں پتہ نہیں رہتا دکھا نام نہیں پتہ رہتا لیکن شاروک کو یہ پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں شاروک خان بڑی آل لگے جیسا ان کا آپ کا وہ ایکشن مالوں میں جو وہ کرتے ہیں ہمیشہ چلیے آپ اب آپ کی آپ یہاں سے جا رہے ہیں لیکن آپ کو شاروک خان دیکھنے کو نہیں ملے تو آپ کو اگلی دن دو تین دن جب تک آپ ہیں یا دوبان آئیں گے دیکھنے انہیں نہیں ملے تو آ کر کیا کریں تو یہ شاروک خان میری آپ سے گزارش ہے کہ جو یہ چچا ہے جو آئے ہیں رسول صاحب ان کے آپ ملیے کیونکہ یہ اتنی ایک منٹ کے لیے ان سے مل لیجئے کیونکہ اتنی بھیڑ میں ایک سو دس سال کے بزرگ ہیں اور ان کی جو پتنی ہیں وہ گر بھی گئی ہیں آشنا بیگم جی آشنا بیگم ان کی پتنی ہیں وہ گر بھی گئی ہیں تو اتنے آپ فین سے ملتے ہیں آپ کے ایسار کے انوورس ایسار کے وارئیرز تو ایک فین یہ بھی ہیں شاید آپ کے فین میں سب سے بزرگ فین یہ ہیں سب سے بزرگ فین یہ ہیں تو میں نے تو گزارش کر دی آپ بھی ایک بار کر دیجئے اگر دیکھ لے ہی تینا تو آتما اکسان تو سوئیے ماشاءاللہ جارو خان سے کیا بولنا چاہیں گے اگر وہ نہیں دیکھا ہم دیکھنے پائے دوبارہ بولی کیا بولا ان کے دیکھنے کے لیے بہت پریاش کیا نہیں کیا بولا انہیں دیکھا دیکھنے پائے کیا کہنا چاہیں گے شاہرک سے کیا بولیں گے شاہرک خان کو انہیں دیکھا ہم پریشان ہی دیکھنے کے لیے پاس آنے انہیں گوڑنا پڑا تھا میرہ کبھانے کے دوبارہ ان کے پیر میں درد ہو رہا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو تو کچھ ایک منٹ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے ہیں اگر آپ ان سے مل سکتے ہیں تو بہت بہت شکری ہم سے بات کرنے کے لیے ان کو سلام کہہ دیجئے سلام کر دیجئے سلام علیکم سلام علیکم جنم دن مبارک ہو سلام علیکم پاک پروت دیجار ان کے اعرمت آگے تھے ماشاءاللہ شاروخ خان کی فینس کی بھیڑ میں ہمیں ایک شاروخ خان کے ڈپلیکیٹ بھی ملے جو ان کی طرح بال رکھتے ہیں ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ شاروخ خان کے جنم دن کے دن وہ کیا کرتے ہیں شاروخ کا 58 جنم دن 2nd ڈیویمبر اور میں سوکھ کھڑا ہوں منت کے سامنے بہت سارے فینس یہاں پہ ہیں لیکن ایک شاروخ کے فین بھی اور ان کو ہم کہہ سکتے ہیں شاروخ شاروخ بہت بہت شکریہ شاروخ شاروخ پہلے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں ہوں کلینڈ امبولی کلینڈ سے ہوں میں ہر سال ایکسٹیٹ رہتا ہوں شاروخ کے بڑے میں آنے کے لیے بہت 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 ہی ایکسٹیٹ رہتا ہوں دو نمبر کب آدھے کب آدھے کر کے ابھی یہی سب پبلک کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے سب چاہتے ہیں تھوڑا ان کے تھوڑا اچھا لگتا ہے شاروخ سے ملاقات ہوئی یہ کبھی ہاں ایک پر ہوئی تھی جیسے کہ تھوڑا کراؤٹ اس کے مجھے سے تھوڑا نہیں مل پایا تو تھوڑا جھلک دیکھا تھا ان کا مجھے بتائیے جو ابھی آپ نے اپنا میں سے بہت بہت کھڑ کرتا ہوں میں لوڈ کیلے اچھا آپ نے کاز بھڑی اپنے ساتھ سیکیورٹی گاز ہوتے لی رہے تھے یہ جب نکلتے ہیں تو پبلک ان کے بجے بھاگتے ہیں جی جی بہت 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 سامان لانا پڑتا ہے تو کئی بار لوگ کنسیوز بھی آتے ہیں یہ اس اس ان کو لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے ساتھ پرینک کر رہے گے نہیں سب پربلک کو لگتا ہے جوان اور پتھان آپ نے دیکھیں دو بار دیکھیں دو بار دیکھیں مطلب ٹی وی کو لگا کہ ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں کھانا کھانے ٹائم دوپر کے ٹائم جب جیسا ٹائم ملے وہ اسے دیکھتے رہتا ہوں ویسے آپ کیا کرتے ہیں ویسے میرا بزنس ہے کس چیز کا یہ اپنا بیلڈر لائن بیلڈر لائن اوکے پر بیلڈر لائن سے یہ سب آپ کو ٹائم مل جاتا اور آپ کی فیملی آپ کو روکتی ہے میرے خوشی میں میرے ممی کے خوشی ہے فیملی کے خوشی ہے بہت ایسے روکتے میں میں اگنور کرتا سب کو میرے کو خالی ایک ہی ٹارگیٹ ہے شارو خان بس کیا ٹارگیٹ ہے کہ ان کو ملنا ہے ایک بار او میرا نام لے بس اتنا ہی باقی کچھ سب بھگوان نے دیا سب کچھ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ شارو خان کو اپنی فلم کے لیے باڈی ڈبل یا ان کے جیسے دکھنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ نے سوچا کہ کبھی ایسا بھی موقع ملے ایسا ہو تو بہت بڑی بات ہے میرے لیے تو بہت 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 بات میرے سے بڑے بڑے فین ہیں اس کے ان کے پاس لیکن میرے کو ملنا تو بہت بڑی بات ہے مجھے بتائیے کہ ابھی یہاں پہ آپ کتنے دنے تک ویٹ کرنے والے ہیں جیسے آئیں گے وہی سے پانچ بجے تک کبھی بھی آئے تبھی رکنے کے لیے ریڈیو میں ہے مہترما جو کھڑی ہوئی آپ کو دیکھ رہی ہیں پیچھے سے میڈم آپ 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 وہ دیکھیں وہ بھاگ گئے ہیں وہ آپ کو چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہیں کہ ان کو لگا کہ شاہرک خان شاید کوئی بات نہیں کوئی بات مجھے بدائی ہے کہ ابھی آپ کو یہاں پہ اتنے لوگ گھر کے کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پریشاری نہیں ہی اور یہ کتنے بھیڑ میں لوگ آپ کے ساتھ سیلٹھ رہے ہیں ان کا پیار ہے ان کا پیار ہے ان کا پیار ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھ رہی تھی وہاں سے کہ آپ کو شاہرک خان جیسے نظر آ رہے ہیں آپ شاہرک کی فین ہیں جی بہت بڑی اچھا تو آپ مجھے بتائی کہاں سے آئی ہیں میں ڈلی سے آئی ہوں ڈلی سے آئی ہیں اور سپیشلی شاہرک خان کے جنم دن کے لیے آئی ہیں جی جی آپ ادھر آئے یہ شاہرک کی طرح دیکھتے ہیں آپ ان کو جھاک جھاک کے آپ دیکھ رہی تھیں کہ ادھر سے یہ کون میں شاہرک خان کی فین ہوں اورشنل شاہرک خان کی فین ہوں یہ شاہرک خان کی فین ہیں یہ بھی شاہرک خان کی فین ہیں ویسے ان کا بزنس ہے مگر یہ شاہرک خان کی طرح انہوں نے اپنا گیٹ اپ لیا ہوا ہے اور شاہرک شاہرک ان کا نام ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ ڈلی سے کب آئی ہیں سر میں کل شام کو آئی ہوں اور کل ہم نے رات کو دیکھا بھی تھا شاہرک خان کو وش بھی کیا اور آج جب تک ہم ان کے درشن نہیں کر لیتے ہم واپس نہیں جائیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں درشن نہیں کر لیتے تو آپ بھی کتنے دن تک رکھنے والے ہیں میں تو سام تک رکھوں گا جیسے آئیں گے اب تک رکھوں گا ان کے جن دن کے دن کچھ خاص کرتے ہیں آپ میں سب گریب لوگ کو کھانا بھی نہ کھلا دوں ان کی نام سے جیسے کی وہ بچے لوگ کو پارٹی دیتا ہوں جیسے کی مجھے بولتے شاہرک خان بڑڈے تمہارے سے پارٹی چاہے تو مجھے لے لو جو چاہیے ہو لے چلیے بہت بہت شکریہ دھنے والے شاہرک خان کے زندگی کا 58 سال بلوگ بستر سال رہا کیونکہ انہوں نے اس سال دو بہت ہی سپر اوپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور ان دونوں فلموں کا جو کاروبار ہے وہ ملا جلا کر قریب دو ہزار کروڑ سے اوپر کا رہا اور اب ان کی تیسری فلم آنے کو تیار ہے اور امید ہے کہ یہ بھی بلوگ بستر ثابت ہوگی دو ہزار تیز کا پورا سال شاہرک خان کے نام سے گونستا رہا اور اس کی گونج اس سال کے ان تک بھی جاری ہے پتھان کے گھر میں پارٹی رکھو گے تو مہمان نوازی کے لیے پتھان تو آئے گا بات صرف ان کے جنردن پر ان کے فینس کے جشن کی نہیں ہے بلکہ اس موقع پر شاہرک اس سال کی اپنی آگری فلم ڈنکی کا ٹیزر ڈنکے کی چوٹ پر ریلیز کرنے والے ہیں تو میں نہیں کہوں گا مارکٹنگ سٹریجی ہے یا پی آس سٹریجی ہے یہ آڈینز کا ان کے لیے پیار ہے بٹھان کے پہلے بھی اتنے ہی بڑے سٹار تھے وہ شاید پتھان اور جوان کے بعد اور بڑے سٹار ہوگا اور آئی ٹھنگ یہ سال is the best year for him to celebrate اور آئی ویش ہم آئلہ بیس اور جس لکنگ فورڈ ڈنکی کی جس حساب سے سال کی شروع تو ناں نے کی تھی اس حساب سے سکاہ نفت کریں اس سال جنوری میں ریلیز ہوئی شاروخ خان کی پٹھان نے بولی ووڈ میں نئی جان گھوکتے ہوئے دنیا بھر میں ایک ہزار پچاس دشملک تیس کروڑ کا کاروبار کیا اس کے بعد ستمبر میں ریلیز ہوئی جوان نے پٹھان کا ریکارڈ توڑتے ہوئے ایک ہزار ایک سو چھالیس کروڑ دنیا بھر میں کمائے اور فلم ابھی بھی کئی جگہ چل رہی ہے یعنی اس سال شاروخ کی اب تک دو فلم میں ریلیز ہوئی ہے اور دونوں نے کل ملا کر دو ہزار کروڑ سے اوپر کا کاروبار کیا ہے جو کی ایک ریکارڈ ہے اس کے علاوہ جوان کئی ریکارڈ اپنے نام کرتے ہوئے سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بھارت کی پانچویں نمبر کی فلم بن گئی ہے یعنی شاروخ نے بولی ووڈ کی ڈوبتی نئیہ کو اس سال پار لگایا ہے انڈسٹری کے جو حالت تھی پتھان کے آنے سے پہلے وہ زرہ کمبھیر تھی فلمیں چل نہیں رہی تھی لوگ ایک دم مایوس تھے لیکن شاروخ خان کی جوان نے جو پانسو ساڑھے پانسو چھے سو کروڑ تک گئی ہے وہاں سے جو امید کی کرن شروع ہوئی جوان میں تو وہ ایک دم ہی اور جیسے بولتے ہیں it went through the skies and اب آری یہ ڈنکی تو یہ سال شاروخ خان کا میرے خیال سے ڈبل سپر بردے ہونا چاہیے راجو ہیرانی اور شاروخ خان دونوں ایک ساتھ کافی برسوں سے کام کرنا چاہتے تھے اور اب ڈنکی کے ساتھ یہ دونوں پہلی بار بڑے پردے کے لیے کام کر رہے ہیں اوپر سے راجو ہیرانی کی فلموں کا بلوک بسٹر ہونے کا ہنڈرڈ پرسنٹ ٹریک ریکارڈ ایسے میں اگر ڈنکی بھی سپر ڈوپر ہٹ ہوتی ہے یا بلوک بسٹر ہوتی ہے تو شاروخ کا 58 سال ہندی سنما کے اتحاس میں سنہرے اکشوروں میں لکھا جائے گا نومبائی سے پرشان ششو دیا NDDV انڈیا کے لیے تو یہ دا شاروخ خان کے جنم دن کا جشن ان کے گھر منت کے سامنے سے آج پورے دن یہاں پر فینس کا سہلاب رہا اور اب سارے فینس جا چکے ہیں شاروخ خان بھی جا چکے ہیں تو ہم بھی آپ سے ویدا لیتے ہیں الویدا